ان کا کردار ظالم کا کردار ہے ان کا کردار شمر کا کردار ہے ان کا کردار یزید کا کردار ہے انہوں نے ظلم کرنا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکن تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی غرفتاری دینے کے لیے تو آپ نے یہ اہتکاری ادا کر یہ بیسی جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جات کر رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ مجھے یہ بتائیں آپ وقیل ہیں کسی کے بھی مقالت کر رہے ہیں یا آپ میرے سے انٹرویو لے رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہے زمان پاک کے بہر یہاں پر ان کے کارکن جو ہتھ کریاں لگا کر یہاں پر مجود ہم ان سے پوچھیں گے یہاں پر یہ ہتھ کریاں لگا کر کیوں آئے ہوئے جی اسلام علیکم اسلام کم سے تشریف لائے ہیں جہاں میرا تعلق ملتان سے ہے جلال پوٹی رہا شدہ عباسی خواجہ صدیق احمد صدیقی میرا نام ہے میں 1996 اسی سے عمران خان کا ساتھی ہوں 2002 میں عمران خان نے مجھے ٹکٹ دیا تھا اہمین ایک الیکشن اڑا تھا عمران خان کا ساتھی ہوتھ پرانا ہوں یہاں پر میں ہتھ کریاں لگا کے اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے یہاں پر غاصب قوتیں پچکتر سال سے پاکستان کو انہوں مفلود کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ ہتھ کریاں لگا کے پیش ہوا ہوں اور میں یہ پیغام ڈلیور کر رہا ہوں کہ رہا سناولہ کا کردار شمر کا کردار ہے شریف برادران کا کردار یزید کا کردار ہے اور اللہ تعالی عمران خان کو ان سے محفوظ فرمائے یہ تو ہتھ کری لگا کہ آپ نے اپنے آپ کو عذیت دی ہوئی ہے اس کے اندر مطلب کہ جو یہ انصاف والے حدار ہیں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں پچکتر سال سے ہم عذیت میں ہیں اگر چند لمحوں کی عذیت مل جائے گی تو کیا ہو جائے گا یہ میں علامتی طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ہم پچکتر سال سے عذیت ملیں میں تین نسلیں برباد ہو گئی ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکن تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی غرفتاری دینے کے لیے تو آپ نے یہ اہتکاری ادا کر یہ بیسی جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جات کریں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بلکہ عمران خان کے ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں گے اور بہت کوئی انشاءاللہ غرفتاری دیں گے لاہور سے وہ تو عمران خان صاحب کو غرفتار کرنا چاہ رہے ہیں کارکن کو ان کے پکڑنا کو مقصد ہی نہیں ہے تو آپ مطلب ہے اگر خان صاحب کو غرفتار کر لیتے تو کیا کریں گے بھائی جان ہم فیدائیان عمران ہیں ہماری لاش سے گزر کے وہ جائیں گے دیکھیں خان صاحب یہ پر تو حملہ ہوتا ہے پنجاب کے اندر اپنی حکومت ہونے کے باغا جو تو وہ ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے تو اگر خان صاحب کو آرسٹ کر لیں گے تو ان کے کارکن کیا کریں گے بھائی جان بات یہ ہے کہ عمران خان ظالم نہیں ہے ان کا کردار ظالم کا کردار ہے ان کا کردار شمر کا کردار ہے ان کا کردار یزید کا کردار ہے انہوں نے ظلم کرنا ہے میرے نبی نے اپنی 73 سالہ زندگی کے اندر ایک قتل نہیں کیا عمران خان کے پاس ساڑھے تین سالہ حکومت رہی ہے کوئی ظلم تو نہیں کیا ان کے پاس حکومت آتی ہے یہ لوگوں کے گھروں پر چاڑے دوڑتے ہیں چاڑے دوڑی کا تقدس پمار کرتے ہیں مارل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں یہ ظالم ہیں صفاق ہیں خواہ چودی صاحب کو اریسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی رو پڑتے ہیں گرفتاری سے جب مطلب بہر آتے ہیں تو شباز گل صاحب کو بھی اریسٹ کرتے ہیں وہ بھی رو پڑتے ہیں آپ لوگوں کریں گے تو آپ بھی رو پڑیں گے دیکھیں جی ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے تپکتا ہے تو جم جاتا ہے ظلم تو پھر ظلم ہے ہم نحیف لوگ ہیں ہمارے اوپر حد سے زیادہ جب ظلم ہوگا تو پھر آنکھوں میں آنسوں تو آتے ہیں اب اس پر آپ کہیں گے کہ وہ رو پڑے ہیں آنسوں تو آتے ہیں جب ظلم ہوگا سر غرفتاریاں تو جب غرفتاری دے رہے ہیں ظالم کے سامنے ہیں ہم سرنیگونی ہو رہے ہیں جب خان صاحب حکومت میں تھے جو اوپوزیشن ہے تو انہوں نے بھی تو اس طرح پر غرفتاریاں دی تھی وہ نے بھی چھے چھے ماہ کی دو دو سال کی قیدے کاٹی وہ تو نہیں روئے ارے بھائی وہ تو چور تھے ڈاکو تھے ڈاکو کے کیوں روئے ایک مظلوم ایک بے گناہ آدمی پر ظلم کریں آپ کیوں کریں اگر خان صاحب کو حرص کر لیتے ہیں آپ بے گناہ ہیں آپ بے گناہ ہیں میں آپ پر ظلم کیوں کروں ہاں چور ہیں ڈاکو ہیں آپ کے اندر بد کردار ہیں ملک کو آپ نے کنگال کیا ہوا ہے تو پھر آپ جوہنا نہیں روئیں گے کیونکہ آپ کا ضمیر مردہ ہے ابھی تک کچھ ثابت ہونی ہوا کیسے سے چل رہے ہیں ارے بھائی کہنا ہم جوہنا یہ طاقتور حلقے جوہنا ثابت نہیں ہونے دیتے آپ مجھے یہ بتائیں آپ وقیل ہیں کسی کے بھی مقالت کر رہے ہیں یا آپ میرے سے انٹرویو لے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پچتر سال میں چین آباد میں ازاد ہوا ہے اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے معاشی انڈیا چھ سو پچاس ارب ڈالر کے ذرہ مبادلہ ہے آپ سے ازاد ہوا ہے آپ سے بنگلہ دیش ازاد ہوا ہے اس کا ذرہ مبادلہ دیکھیں چار سال ہوئے ہیں بنگلہ افغانستان ازاد ہوا ہے اس کا افغانی آپ کے پہنے ترہ روپے ہیں پہنے تین روپے ہیں تو آپ کی معیشت آج تک کیوں نہیں اٹھ سکی قوم کیوں نہیں اٹھ سکی اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک کے اندر پچتر سال سے غاصب قوتیں برا جمع ہیں اگر خان صاحب ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ جو میں لازٹ ٹام آیا تھا میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے تو دوبارہ خان صاحب اگر حکومت میں آتے ہیں تو ان کے مدد کے بغیرہ تو حکومت بندی نہیں ہے تو پھر ان کے ہاتھ بندے ہوئے آنگے تو وہ کیسے مطلب صاحب کچھ لیور کریں گے دیکھیں بھائی جان ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے ہم سٹرگل کر رہے ہیں ہم حسین کے نقش قدم پہ ہیں ٹھیک ہے نا جی ہم حسین کے نقش قدم پہ ہیں ہم سٹرگل کر رہے ہیں وہ اس دنیا کی چند روز Clear木 میں نہیں بھی ملے گا وہ لے جائیں ار بون ڈالر لے جائیں قارون کے خزانے میں بیٹے لیکن ہم اپنا عمل ہمارا کردار حسین کا کردار ہے ہمارا کردار ایک معصوم بے گناہ کا کردار ہے ان کا ظالم کا کردار ہے جزید کا کردار ہے ان کا قارون کا کردار ہے شداد نمروج فیراؤن کا کردار ہے وہ اپنے کردار میں لاسانی ہے ہم اپنے کردار پر ہمیں فقر ہے اوکے سر بہت شکریہ